میرے پیارے بہن بھجی اور مطل کیسے آپ آجام بات کرنے والے ہی ٹیٹما سول پلس کریم کے بار میں نے اس کے کیا فائدہ کیا نقصانی سیٹو ماں پر جانگا جانے والے ہو چھلے دوستو اڈیشٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہیں آپ اس کریم کو لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے کھجلی ہو رہی ہو یا پھر آپ کے جانگوں کے بیچ میں کھجلی یا پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے چہرے پر کیل موشے ہو رہے ہو تو آپ اس کریم کو آنکھوں سے بچا کر لگا سکتے ہو اور دوستو اگر گھوموری ہو رہی ہو تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر لگا سکتے ہو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے شریر پر کبھی کبھی آپ کے شریر پر یعنی کی چھوٹے چھوٹے لال چکتے ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر بھی لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے شریر پر فوڑا فنسی نکل گئی ہو تو آپ اس کو بھی اس جنگے پر لگا سکتے ہو اور ایکجیما میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر چھاجن کی دکت میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ یعنی کی نقصان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کافی لوگ یہ کریم کو رنگ گورا ہونے میں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں 90% ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کریم کو لگانا بند کرو گے اور آپ کی سکین خراب اور پتلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو اس کا استعمال چہرے پر رنگ گورا ہونے کے لیے کرنا ہے تو ڈوکٹر کی صلاح سے ہی کرنا ہے اور رنگ صاف کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ نے اس کریم کو استعمال کر لیا ہے اور اس کین پر پروبلمز ہو رہی ہے جیسے کی ریڈنیس ہورائیسیس لال چکتے ہو گئے ہیں تو دوستو اس جنگے پر یہ کریم لگانا بند کر دے اور خبرائے نہیں ترنت اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کرے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایت ایٹمسول پلسکریم کی فلم فرمیشن سے جانگا ہے دوستو اگر آپ مہاشنل پر نہیں لینے تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈوں کو زیادہ شیئر کریں تینکیو دھنیو